اسلام علیکم میں ہوں گروڑ عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج سپریم کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے اہل وطن اس ریاست پاکستان کے ٹھیکے داروں اس گلے سڑے بوسیدہ نظام کے کسٹوڈینز اس کے بینیفیشریز اور آزادی اظہار رائے اور انصاف کے دعوے داروں کے موں پر ایسا زناٹے دار تمہچہ رسید کیا ہے جس کی شدت محض ان لوگوں کو محسوس ہوگی جن کے ماباپ نے یا انہیں کبھی لقویں حلال کھلایا ہو یا ان کی آنکھ میں اتنی شرم اور حیاء باقی بچی ہو کہ وہ اس تھپر کی شدت کو اس کی گونج کو سن سکیں محسوس کر سکیں انتہائی جذباتیت کے عالم میں ایک ایسا کومنٹ دیا ہے انہوں نے جو عام حالات میں میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایک بات بہت تلق کہی تھی اس نے بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ اس کا بات بہت کڑوی ہے مگر بات ٹھیک ہے کہتے ہیں لگتا ہے ہم پاکستان میں نہیں بلکہ گٹر میں رہ رہے ہیں میں خیر ایسی کوئی حماقت کا ارتکاب تو نہیں کروں گا کہ میں اس بات پر مہر تصدیق اصبت کروں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مجھے شکوہ اپنے وطن سے نہیں اہل وطن سے ہے اس گلے سڑے نظام سے اس کے کسٹوڈین سے اس کے بینیفیشریز سے اس کے نظریہ ضرورت کے چاچے ماموں سے ہے وطن میرا مجھے بہت پیارا ہے مجھے یقین ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی انتہائی حب الوطن شخصیت ہیں محب وطن آدمی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن آخر کار وہ ایسا کمنٹ ایسا ریمارک دینے پر کیوں مجبور ہوئے کبھی کسی نے یہ سوچنے کی زحمت کی ہے آج تمام پی ٹی آئی کی یوتھ برگیڈ قوم یوتھ جن کو گمراہی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا جن کو عمران خان کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا چاہے عمران خان کچھ بھی کر ڈالے وہ اس میں بھی کوئی فیض کوئی برکت کوئی نیکی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تبرے بازیاں شروع ہیں تبرے بازیاں شروع ہیں ٹاک شوز میں آج یہی باتیں کی جائیں گی شاید لیکن جس انداز سے کی جائیں گی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں عمران خان کو اہل وطن کے چاچے اماموں کو اس نظام کے ٹھیکے داروں کو کوئی گزند نہ پہنچے کوئی خدا نہ خواستہ ان کی عزت پہ حرف نہ آئے حالانکہ سوال پوچھنے سے کب کسی کی عزت پہ حرف آیا ہے جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے سوال کیا کہ کیا عمران خان عارف علوی اور وزراء ذاتی حیثیت میں گفتگو کر سکتے ہیں میں بطور جج ذاتی حیثیت میں بھی گفتگو نہیں کر سکتا باٹ ٹھیک ہے اب میں بات کر رہا ہوں تو آپ کہیں سے اس میں میری اینکرنگ کو لے آئیں گے کہ بھائی ایک اینکر اپنی ذاتی حیثیت میں کیسی بات کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے میرے آنے سے پہلے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں تھیں اینکرز کو آپ نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ گوشت پوسٹ کا ایک لوتھڑا ہے کہ جو بیٹھا ہے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے یہ ریپورٹنگ کا کام ہے بھائی میرے یہ ریپورٹنگ کا کام ہے یہ ریپورٹرز کا کام ہے انیلیسز دینا اینگلنگ کرنا جائز یہ تزدیہ نگاروں کا کام ہے یہ اینکرز کا کام ہے اینکرز کا کام ہے وہ جو سات بجے سے لے کر کے اچھا اچھا منجن بیچ رہے ہوتے ہیں اپنے مہمانوں کو اچھا اچھا رخصت کر رہے ہوتے ہیں میں ان کی باتیں نہیں کر رہا آج اینکر ہیں کتنے گنتی میں گل لو گنتی میں گل لو میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر موضوع پر واپس آتا ہوں آپ جج ہیں آپ ذاتی حصیت میں بات نہیں کریں اس پر اعتراض تھا بات جیسا کہ میں نے کہا میں اگر اینکر ہوں تو میں اپنی اسی کیپیسٹی میں بات کروں گا آپ اس میں میرے ٹریڈ کو میرے پروپیشن کو بیچ میں لائیں گے تو یہ آپ کی اماقت ہے انہوں نے اپنے دلائل میں کہا دو سال سے میرے خلاف حکومتی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسئلہ دس لاکھ تنخواہ کا نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کا ہے میں جنگ اپنے ادارے کیلئے لڑا ہوں یہاں میں اتفاق کروں گا یہاں میں اتفاق کروں گا نظریہ ضرورت کی اتنی عادی ہو چکی ویڈال ڈیو رسپیکٹ ہماری آزادی عدلیہ کے دعوے دار ہماری عدلیہ آزادی عدلیہ کے دعوے کے باوجود بھی اگر ہم جائزہ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بیس لاکھ کیس ہی جو آج تک پینڈنگ ہیں ہماری عدالتوں میں وہ آزادی کے نام پر ایک دھبہ ہیں ایک کلنگ کا ٹیکہ ہیں جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ منصفوں کو سوچنا پڑے گا مسئلہ تنخواہ کا یا پینشن کا بھی نہیں ہے مسئلہ تنخواہ اور پینشن کا بھی نہیں ہے مسئلہ کریڈبلیٹی کا ہے مسئلہ پرسٹیج کا ہے پوری حکومتی مشینری کو پیچھے لگا رکھا ہے عمران خان ان کمپنی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معذرت کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کوٹ روم میں ان کی اہلیہ کو تم دو تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑا خیر یہ نظام انصاف کے تقاضی تھے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے وہ کوئی اور ہو ٹھیک ہے یہاں میں بالکل سر تسلیم خم کرتا ہوں لیکن اس کے بعد ٹاک شوز میں لے کر کے جو تبرہ کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ان کی اہلیہ پر ان کی کمائی پر ان کی آمدن پر کیا یہ تبصرہ کرنے والے صادق اور امین سٹیفیکٹ دینے والے وہ نام نہاد چیف جسٹس ساکر بن سار کے بارے میں بات کریں گے کیا وہ اس ڈیم کے بارے میں بات کریں گے جس کا ٹھیکہ وہ ڈیم والے بابا نے اٹھایا تھا صرف ایک نام نہاد سٹیفیکٹ جاری کیا اس نے خان صاحب کو اور اس کے بعد سب ڈھیر ہو گیا ہے سب دھرن تقتہ ہو گیا ہے نظریہ ضرورت اگر ایک جج کی عزت اگر ایک جج کی بیوی کی عزت اس کی عبرو محفوظ نہیں ہے ایک اسلامی ملک میں جہاں عدل انصاف کی باتیں کی جاتی ہیں اتنی بڑی بڑی کورٹ بلڈنگ ہم نے بنا کر کے رکھی ہوئی ہیں ہم لوگ آزادی عدلیہ کے حوالے سے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا سی ایسی نے کوئی بات کیا تو فوراں توہین عدالت کا نوٹس آپ کا منتظر ہوا کرتا ہے بہت سارے کیسز میں ٹھیک بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن کیا اس کا ناجائز استعمال نہیں ہوتا میرے پروگرام میں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ جیسی لرنڈ خاتون انٹیلیکچول خاتون آئیں اور انہوں نے آف کیمرہ جو انہوں نے گفتگو کی میں نے ان سے ہاتھ جوڑے میں نے کہا میڈم کائنڈلی آنویر یہ باتیں مت کر دیجئے گا یہ پچھلے چینل کی میں بات بتا رہا ہوں ساقب نصار جوڈیشل ایکٹیوزم کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی میں حیران رہ گیا اور وہ خاتون وہ ہیں جن سے پڑھ کر کے لوگ وکیل بنتے ہیں جج بنتے ہیں آپ ان کو عدالت بیچنا منصفی کے وصف سکھائیں گے ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا ان کے حوالے سے کوئی بات کرے گا نہیں کیونکہ ان کو اپنا ڈیفنس آتا ہوگا آگے اپنے دلائل کے دوران جسٹس خاضی فائز عیسیٰ تو آپ لوگ کیا کرتے کل کو کسی اور جج کو بھی پروپیگنڈے میں گھسیٹا جا سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے اگر آپ کو سوال اٹھانا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اٹھاؤ اس کی بیوی و بچوں نے کیا قصور کیا ہے اور اگر بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو رگیدنا ہے تو پھر علیمہ خان کو کیوں ایکزمٹ کرتے ہو علیمہ خان کی وہ مشکوک آمدنی جس پر کروڑوں روپے کا اس پہ ڈنٹ پیلا ہے سپریم کورٹ نے صرف اور صرف اس لیے اگر اس پہ اٹھا کہ اس کو بچا کر کے اور سائٹ پہ کر دیا جائے اربوں روپے کی آمدن اور وہ بھی مشکوک وہ بھی سلائی مشین سے اور اس کو کروڑوں کا جرمانہ کیا اس کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں ہے رمضان ٹرانس میشن کرتا ہے ایک دو نمبریات اربوں روپے اس نے ادھر سے ادھر کر دیا یہ حوالہ انڈی کے نام پر اور اس کی زمانت ہوئی ہے تمہیں دو لاکھ روپے میں یہ سی کراچی میں سی پاکستان میں جہاں آزادی عدلیہ کا بت کھڑا کر کے ہم لوگ پوجینے میں لگے ہوئے کیا ڈھکوصلہ ہے کیا ڈھکوصلہ ہے بات ٹھیک ہے لگے گی آپ تو آئیں گے گھر کا عزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے رات اندورے ٹھیک کیا ہے راتا یہاں آرفین سوری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کوئی اور ہو سکتا تھا آج میں ہوں تو کل تمہارا نمبر بھی آئے گا تو کیا آپ تیار ہیں اپنی اس انورٹڈ قوماز میں عزت افضائی کے لیے جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ آج ملک میں میڈیا کی حالت دیکھ لیں صحافیوں کو اسلام آباد سے اغواہ کر لیا جاتا ہے اور اغواہ پر وزیراعظم کہتے ہیں مجھے کیا معلوم صحافیوں پر تشدد ہوا کسی نے انکوائری تک نہیں کی ذمہ داروں کا نام بتاؤں تو میرے خلاف ریفرنس کھل جائے گا یہ اس دور کا ایسا سچ ہے کہ جس سے سرف نظر ممکن نہیں ہے جس سے سرف نظر باوجود میں اگر جھٹلانے کی کوشش بھی کروں دل پر پتھر رکھ کر کے تو یہ ممکن نہیں ہے اس دور میں اس ملک میں اس دور میں کیا اس ملک میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایک چور دروازہ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ نظریہ ضرورت کے ٹھیکے دار اس کے چاچے ماں میں اس کے سہولتکار کھولتے ہیں اور پھر آدمی جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے یہ اس ملک کا لکے قانون ہے یہاں وہی قانون چل رہا ہے کہ آسمانوں سے فرشتے بھی جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں یہاں اگر موت نہیں ملے گی گمنامی کی تو کم از کم آپ کو اخلاقاً غائب تو کری دیا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ کی بات سے مجھے بلکل اختلاف نہیں ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میڈیا انڈسٹری کا حال ایسے کہ عمران خان سرکار نے جو کچھ کیا ہے اور اپنے انمول رتنوں کی صفحہ رشت پر کیا ہے جانبوچ کر کیا ہے اس میڈیا کی ہڈی پسلی کمر توڑ دیئے تاکہ اس سے کوئی سوال نہ کر سکے تاکہ وہ جس کام کے لیے لائے گئے ہیں وہ کام ان کے سہولتکار بھی کر سکے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی حکومت کو انجوئے انورٹڈ قوماز میں کہہ رہا ہوں سمجھ سکے آپ قاضی صاحب جذباتیت کے حوالے سے ان کی تین چار لائنز ہیں اس کے بعد سانے مشرقی پاکستان پر انہوں نے بات کی ہے کہ اگر بات کریں تو خاموش کرا دیا جاتا ہے فوجی ڈکٹیٹر کی ہے ویسے اختدار کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے اور رہی بات جذباتیت کی تو جذباتیت کا تانہ کیوں دیتے ہو یار مجھے اچھی طرح یاد ہے میں قاضی حسین ہے مروم کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا سنا میں دوہتا ہوں اور ٹیلیویجن کے پاس آیا تو مجھے میری ایک سوال کا جواب مل گیا میں ہمیشہ اسے کوٹ کیا کرتا ہوں اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ پاوستانی سیاست میں انفیٹ ہیں مسفیٹ ہیں آپ کیونکہ آپ جذباتی ہیں سیاست میں جذباتیت کا کیا کام تو انہوں نے جو جواب دیا بھونچکہ کر دیا مجھے مجھے بھی لوگ یہی ساری باتیں کیا کرتے تھے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا خیر اس وقت تو میں کچھ تھا ہی نہیں آج بھی میں کچھ ہونے کا دعویدار تو نہیں تاہم اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ میری مالک کے باوجود بھی اس میں کہیں نہ کہیں تو مجھے رکھا ہے کسی نہ کسی کے سینے پہ تو مجھے سینے مونگ دلوارا ہے کمیم بیٹ ٹو مائی پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ہر وہ آدمی جس کا زندگی میں کوئی اہم کوئی اوبجیکٹیو کوئی گول ہو کوئی موٹیو ہو وہ جذباتیت پسند ضرور ہوگا آپ کسی کو گالی دے دیجئے جو بہیس ہوں گے جو مسئلہت کوش ہوں گے جو ردائے غلامی اور کر کے چین کی امن کی بانسوری بجانا چاہتے ہوں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا جنہوں نے لقمیں حرام سے جن کی پرورش کی گئی ہوگی ایک خدار آدمی کو ایک نگاہ ایک ٹیڑی بات حضم نہیں ہوتی یہ بات ٹھیک ہے آپ ان کو جذباتیت پسندی کا تانہ دیں تو دیں آپ نے ان کی بیوی کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ آپ نے اس کیس میں کچھ نہیں چھوڑا کچھ نہیں چھوڑا اور اوپر سے آپ دیکھیں کیس ہے قاضی فائز عمران خان پر مقدمہ چلتا ہے اور فیصلہ آتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ کو بینٹ سے نکال دیا جاتا ہے یہ اس ملک میں انصاف ہو رہا ہے یعنی اپنے ججز تک کو انصاف نہیں دے پا رہی ہے ہماری آزاد عدلیہ سممہ عمدل اللہ اس کی اقبال بلند کرے اللہ رب العزت مزید کچھ کہوں گا تو کہیں خدا نہ خواستہ کسی کو برا نہ لگ جائے حالانکہ وہ بات تو نہیں کہی کہ جو جھوٹ ہو جو فیبریکیٹڈ ہو جس کے شواہد نہ ہو تاہم پھر بھی میرا خیال ہے کہ ساقب نصار افتخار چودری جیسے نظریہ ضرورت کے غلاموں اور نظریہ ضرورت کے کسٹوڈینز کو جو آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس ایک محترم ادارے میں موجود ہیں ان کے آس پاس والوں کو بھی اور ان کو یہاں تک لانے والوں کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ انہیں قاضی فائز عیسیٰ کا پاکستان چاہیے یا پھر وہ پاکستان کے جہاں حضرت عمران خان کے خلاف کوئی بات کرنا قابل دستاندازی جرم ہو جاتا ہے قابل گرفت قابل گردنزنی جرم سمجھا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ this is high time اور اب اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ دیر ہمیں نقصان ہی پہنچائے گی موسیقا موسیقا